بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کے بعد جو آپ کے گھر کے قریب سمجھا ڈاکٹر ہے یا کچھ جگر کا ہیپیٹریٹس کا ڈاکٹر ہے جو سپیچلیس اس کو ڈیل کرتا ہے اس سے ٹیٹمنٹ کروائیں گھر میں اس کا ٹیٹمنٹ جو ہے سادے جو اڈیس اور جلکان کا تو ہو سکتا ہے وہ خود بخود نیچرلی اگر آپ بیڈ ڈیس لیتے ہیں انسٹنٹ گلکوز لیتے ہیں تو اس سے ریکوور ہو دے گا لیکن اگر آپ کے اندر کچھ سائنن سیمٹم بیدا ہوگی ہیں کیسے دل خراب ہونا اورٹی آنا پیٹ میں در دیانا موشن بار بار لگ رہے ہیں یا پوسٹی پیشن لینا تو اس کا ٹیٹمنٹ ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے ہیپیٹریٹس بی اور سی ایک خطرناک باہرس ہے یہ سارے زندگی جس بندے کے اندر ایک دفعہ داخل ہو جائے بار بار کورس کروانے کے بعد جنس یہ ختم نہیں ہوتا اس سے لیے اگر ان سارے ہیپیٹریٹس بی اور سی وغیرہ سے آپ بچنا جاتے ہیں تو میرا آپ کو پہلا مشورہ یہ ہے کہ کبھی بھی بزار سے گندی جگہ سے کبھی جوس اور کبھی ک دھانا اس طرح کی کوئی چیز بزار سے لے کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈیو والے اکثر عمومن کیا کرتے ہیں ایک انہوں نے باتی رکھی رکھی رہتی ہے اسی کے اندر جو بندہ جو بندہ پی کے جا رہا ہے برطن واش کر رہے ہیں اسی کے اندر وہ ڈبا ڈپ کر کے ٹی بی والے پیشن کا اچھا ایک پیشن جو ہے اس لیے ایسی جگہوں سے آوائیڈ کریں اگر خدا نخصہ کسی چیز کی ضرورتر اگر آپ کو پسان دے کو جوس وغیرہ یا کچھ اس ط کھانا تو آپ اس کو اچھے ڈسپوزیبل برطن میں یوز کریں یا گھر میں پیکنگ کرواتے لے جہاں ساف ستری طریقے سے آپ اس کو یوز کریں تاکہ آپ اس بیماریوں سے اور بازاری کھانے اور باسی کھانے اور خصوصاً گرمیوں میں گرم کھانے سے پریز کریں سموسا کوڑا پرانٹھا جنک فوڈ ہیلتی فوڈ راک کو تو ہلوہ پوری بغیرہ اس طرح کی جتنی فرائز چیزیں ہیں فرائز بغیرہ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہنڈر سکتے ہیں اور اگر خدانہ خاصہ کسی کو گھر میں ہپیٹیٹس ہے اب احتیاطی تدہ بیر کی طرف آتے ہیں ٹائم چونکہ بہت شارٹ ہے تو آپ اس کے برطن علیہ دا کرتے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے ایک بندی وہ وائرس ہوا ہے باقی گھر والے تو محفوظ رہے ہیں اس کا کھانا پینہ الگ کر دے اس کے برطن الگ کر دے اور اس کو ایک روم دیں اور بیڈ ریس دیں جب تک وہ ریکوور نون ڈیکٹیپ پر نہیں جاتا یہ نون ڈیکٹیپ ہو جاتا ہے لیکن بوڈی سے نکلتا نہیں ہپ پیٹیٹس بی او سی انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی ساری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو خدانہ خاصہ کل مسئلہ میں سے درپیش ہو جائے اور سمجھ نہ آ رہی ہو تو سکرین کے پر میرا نمبر موجود ہے آپ مجھے وٹس ایپ پر میسیج ڈراب کریں اور میرے سے مشورہ کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے کسی بھی ٹائم کوئی بھی بندہ میرے سے مشورہ بلکل فری نہیں سکتا ہے اسی کے کے ساتھ اپنے بھائی ڈاکٹر راجان سیفزوں کو زیادہ دیں دعا میں یاد رکھیں ویڈیو اچھی لگیں تو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ